اسلام علیکم میں آپ کا ٹیچر آپ کا منٹ اور اسمار اور آج ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں کلاس ٹینٹھ کی لیکچر نمبر ٹو کلاس ٹینٹھ کا آج لیکچر نمبر ٹو ہم سٹیڈی کریں گے یونٹ نمبر وہی ٹین ہے سمپل ہارمونک موشن والا تو آپ کو بتان رہا جائے لوں کہ آج کا لیکچر جو ہے وہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والا ہے کیونکہ آج ہم سٹیڈی کریں گے بال اور بول سسٹم کے بارے میں سمپل پنڈولم کے بارے میں موشن آف سمپل پنڈولم کو سٹیڈی کریں گے پھر موشن آف سمپل پنڈولم اس سمپل ہارمونک موشن یہ ہم پروف کریں گے پھر ٹائم پرینڈ آف سمپل پنڈولم کو سٹیڈی کریں گے پھر فریکوینسی آف سمپل پنڈولم کو سٹیڈی کریں گے پھر ایمپلیچوڈ آف سمپل پنڈولم کو سٹیڈی کریں گے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیکچر نمبر ٹو تو فرسٹ ہی بال اینڈ باؤل سسٹم کیا ہے تو دیکھیں ورڈ سے ہی میں پتہ چلتا ہے کہ یہ دو ہیں بال اینڈ باؤل تو یہ مل کر ایک سسٹم بناتا ہے تو بال کا تو آپ سب کو بتا کہ بال کیا ہے تو باؤل آپ کو بتاتا چلوں کہ باؤل ایک یہ کرو پاتھ ہے کرو پاتھ جس طرح یہ آپ کو نظر بھی آ رہا ہے یہ بلو لائن کی بڑی سوف سی لائن لگی ہوئی ہے یہ کرو پاتھ کو آپ باؤل کہتے ہیں اس کے اندر یہ بال ہے تو جب یہ دونوں مل جاتے ہیں تو یہ آپ کا ایک بال باؤل سسٹم بن جاتا ہے اب باقی یہ بال اینڈ باؤل سسٹم ورڈ کیسے کرتا ہے یا ایسے آپ کس پرپس کے لئے یوز کرتے ہیں تو نیکس لائٹ میں آپ کو بتاؤں گا میں کہ یہ گیم میں یوز کیا رہے تھے گیم آپ نے دیکھی ہوگی جس میں بال پھینکتے ہیں اور پنز کو گراتے ہیں یہ وہی بال ہے جسے آپ بال کا نام دیتے ہیں اور وہ بال جو سسٹم کو فالو کرتا ہے اسے آپ بال اینڈ باؤل سسٹم کا نام دیتے ہیں تو دیکھیں بال اینڈ باؤل سسٹم میں گیا ہے کہ آپ نے یہ ایک بال لیا یعنی کرو پاتھ لی اس کے اندر ایک بال کو یعنی ایک ویٹ کو یا ماس کو انزرٹ کر دیا تو یہ آپ کا بال اینڈ باؤل سسٹم بن گیا تو یہ فرسٹ اس کی وہی پوزیشن ہے مین پوزیشن یا ایکیلیبرم پوزیشن یا ریسٹ پوزیشن یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس بال کا جتنا ویٹ ڈاؤنورڈ ایک کرے گا اتنا رییکشن اپورڈ رییکٹ کرے گا تو ان دونوں کی میگنیچوڈ سیم ہونک وجہ سے ایک دوسرے ایفیکٹ کو کینسل اوٹ کر دیں گے جس کی وجہ سے اس ریسٹ پوزیشن میں جو بال ہے وہ اس مین پوزیشن پہ جو بال ہے وہ ریسٹ فارم میں رہے گا موگ نہیں کرے گا پھر آپ کیا کرتے ہیں اس بال کو اس ریسٹ پوزیشن سے ڈسپلیس کر کے یہ ایکسٹریم پوزیشن پہ لاکے چھوڑ دیتے ہیں تو جب چھوڑ دیتے ہیں تو گریوٹی کی وجہ سے اس بال کے اندر فورس جو ہے وہ سٹور ہو جاتی ہے جسی آپ ریسٹورنگ فورس کا نام دیتے ہیں اور اس ریسٹورنگ فورس کے وجہ سے یہ واپس کدھر آئے گا اپنی مین پوزیشن کی طرف آئے گا پھر آپ کو پتا ہے کہ یہ مین پوزیشن پہ رکتا نہیں بلکہ اس سے آگے نکل جاتا ہے اپر ایکسٹریم پوزیشن پہ پھر وہاں سے واپس آئے گا مین پوزیشن پہ پھر دوسری ایکسٹریم پہ اور اس طرح یہ ایک ہی پوائنٹ کے آگے پیچھے اوسیلیٹ کرنا شروع کر دے گا اور یہ آپ کی موشن بن جائے گی اوسیلیٹری موشن یا پھر سمپل ہارمونیک موشن جو کہ آپ پیچھے پہلے سٹیڈی کر چکی ہیں تو اب آئیے ایک کمپلیٹ جانتے ہیں کہ جب یہ اوسیلیٹ کرے گا تو کس کس انرجی کو کہاں پہ فالو کرے گا ایکسیلیشن کہاں پہ ہوگا ویلاسٹری کہاں پہ ہوگی تو سیم آئیے جیسے کہ دوسری بک میں آپ کو دکھایا گیا بال اور بول سسٹم کو سیم وہی ہے اس کی مین پوزیشن جہاں پہ آپ کے پاس نٹ فورس جو ہے وہ زیرو ہے یعنی جتنی فورس نیچے لگ رہی ہے اتنی اوپر لگ رہی ہے تو ڈریکشن آپوزیٹر نکوی جیسے مین پوزیشن کی طرف آیا کس کی وجہ سے مین پوزیشن کی طرف آیا اپنی ریسٹورنگ فورس کی وجہ سے ریسٹورنگ فورس اسے کہاں سے ملی گریویٹی کی وجہ سے ملی اس کا اپنا ماس بھی ہے انرشیا بھی ہے اسے ماس انرشیا کی وجہ سے بھی ملی تو یہ واپس اپنی مین پوزیشن کی طرف آئے گا پھر مین پوزیشن پہ نہیں رکے گا ایکسٹریم پہ چلا جائے گا پھر یہ واپس آئے گا اور اس طرح یہ اوسیلیٹ کرنا شروع کر دے گا تو آئے نگے یہ سیم وہی اے ڈریکل پروپوشنل ڈو ڈسپلیسمنٹ یعنی اس میں بھی ایکسیلیشن ڈسپلیسمنٹ کا ڈریکل پروپوشنل اور اس کی ڈریکشن یہ مین پوزیشن کی طرف ہی ہے یعنی یہ بھی آپ کی سیمپل ہرمونک موشن ہی بنے گی تو اگر ہم مین پوزیشن کو دیکھیں تو مین پوزیشن پہ یہ آپ کی کانیٹک انڈر جی ہوگی ہاف و سکوائر ایم یا ہاف ایکسٹریم پوزیشن پہ دیکھیں تو ایکسٹریم پوزیشن پہ آپ کی پوٹینشل انڈر جی ہوگی ایم جی ایچ اس اکسٹریم پوزیشن پہ بھی ٹوٹل پوٹنشنل ارجی ہوگی ایم جی ایج یہ جی کی ویلیو دیگی ہے ٹین میٹر پار سیکنڈ سکوئر اس کی اگزیکٹ ویلیو نائن پوائنٹ ایٹ میٹر پار سیکنڈ سکوئر ہے لیکن آپ اپنی سوالت کے لیے یہاں پہ ٹین یوز کر رہے ہیں ہائٹ اس کی ایج ہے تو اسے ہائٹ ایج سے جب ہم چھوڑ دیں تو یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ سا فنانہ بنیاد ہے یہ اسی اسی کرو پاتھ میں جو ہے وہ اوسیلیٹ کرتا رہتا ہے اپنڈر ڈاؤن تو آئیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا آپ کا ڈیلی لیف میں یوز کیا ہے یا اس بال انٹ بول سسٹم کو آپ یوز کیسے کریں گے تو اس کے لیے چلتے ہیں نیکس سلائٹ پہ تو دیکھ رہے ہیں یہ نیکس سلائٹ میں یہ آپ کو یہ جو بال نظر آ رہے ہیں دو بلیک کلر کے یہ بول ہیں یہ بول ہیں اس کے اندر یہ بال انزرٹ کیا گیا ہے تو تو جب یہ بال اس کے اندر انزرٹ کیا ہے تو یہ بال انڈ بول سسٹم بن جاتا ہے اور بال انڈ بول سسٹم کو یہ آپ دیکھ رہے ہیں گیمنگ کے لیے یوز کیا ہے پنیں گرانے کے لیے یعنی جب یہ بال اب یہاں سے رول کروائیں گے تو وہ کیا کرے گا ان پن سے جا کے ٹکرائے گا اور انہیں نیچے گرا دے گا صرف یہی اس کا فنانہ آپ اسے گیمنگ کے لیے یوز کر سکتے ہیں نیکسٹ نیکسٹ آپ کے پاس ہے سمپل پنڈولم تو سمپل پنڈولم شاید آپ پہلی دفعہ نام سن رہے ہوں لیکن آپ کو بتاتا چلو کہ یہ اگر آپ نے کسی محسن وغیرہ کو مستری جسے ہم کہتے ہیں اگر انہیں کام کرتے دیکھا ہے تو دیوار دیکھنے کے لیے کہ وہ بالکل سیدھ دی ہے یا نہیں اسی پنڈولم کو یوز کر دیں اسے آپ نام لیتے ہیں سمپل پنڈولم کا تو آئے ہم دیکھتے ہیں کہ اسے ڈیفائن کیسے کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جب بھی آپ کسی ویٹ کو پائیوٹ کے ساتھ یعنی محور کے ساتھ کسی مضبوط سہارے کے ساتھ باندھ کر لٹکا دیتے ہیں تو وہ فریلی سونگ کرنا شروع کر دیتے ہیں جسے آپ سمپل پنڈولم یا پنڈولم کا نام دیتے ہیں جیسے کہ یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ نظر آ رہا ہوگا یہ ہم نے کیا کیا ہے ایک نیکس ٹینسیبل سٹرین یعنی بلکل بریق لیک سٹرینگ رسی ایک پائیوٹ کے ساتھ یعنی یہ مضبوط سہارے کے ساتھ ہم نے باندھ دی ہے یہ ویٹ یا ماس اس ہائیوی ماس کو آپ بوب بھی کہتے ہیں تو جب آپ اسے باندھ کے لٹکا دیتے ہیں تو یہ فریلی سونگ کرنا شروع کر دی ہے اس نے تو اس فریلی سونگ کو آپ کیا جب یہ فریلی سونگ کرنا شروع کر دی تو آپ اسے کیا نام دیتے ہیں سمپل ہے پنڈولم کا یا پنڈولم کا تو یہ پیچھے آپ کو پکچر نظر آ رہی ہوگی یہ مائیکل فاکالٹ فرنکش فیزیس تھا اس نے اس پنڈولم کے بارے میں بتایا سمپل پنڈولم اس کی انیونشن ہے سمپل پنڈولم کے بارے میں اس نے بتایا تو اب دیکھیں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سمپل پنڈولم موو کیسے کرے گا اس کی موشن کیسے ہوگی تو اس کی موشن یہ جنرل بتایا ہے کہ آپ کے پاس یہ وہی آپ نے ایک ہیوی ماس لی ہے جسے بوب کہتے ہیں اور ایک مضبوط سہارے کے ساتھ باندھ کے لٹکا دیا تو یہ آپ کا پنڈولم بن گیا یہاں پر اس کا وی ٹیک کرے گا جو کہ ایکول ہوگا ایم جی کے یہ مین پوزیشنز کی یعنی یہاں پر یہ ریسٹ فارم میں ہے پھر آپ اسے ڈسپلیس کر کے اے پہ لے جاتے ہیں جب ڈسپلیس کرتے ہیں تو انگل ٹیٹا کور کرتا ہے اس روپ کی جو لیندھ ہے وہ ایل ہے اور یہ جو اس روپ پہ ٹینشن لگ رہی ہے وہ ٹی ہے آپ کے پاس جب ڈسپلیس کر کے یہاں سے چھوڑتے ہیں تو یہ واپس مین پوزیشن کی طرف آتا ہے پھر مین پہ نہیں رکتا ایکسٹریم پہ چلا جاتا ہے اور پھر دوبارہ مین کی طرف آتا ہے اور اس طرح اے کی پوائنٹ کے آگے پیچھے یہ اوسیلیٹ کرنا شروع کر دیتا ہے سیم اسی طرح جس طرح کے یہ اوسیلیٹ کر رہا ہے سیمپل پنڈولم تو اس کی موشن کو کمپلیٹ ایکسپلین کرنے کے لئے چلتے ہیں نیکس سلائٹ پہ تو یہ آپ کو نظر آہا ہے موشن آف سیمپل پنڈولم کہ یہ مووو کیسے کرتا ہے کہتا ہے ویڈا پنڈولم اس ڈسپلیس سائیڈ ویس فرام ایٹس رسٹنگ تو یہ جب اسے رسٹنگ سے یہ سائیڈ وی پہ لے جی آجا جائے فرام ایکلیبرم پزیشن ایکلیبرم پزیشن یا مین پزیشن سے تو ایٹس سبجیکٹ تو ایٹس سٹورنگ فورس ڈیو تو گرائیوٹی تو گرائیوٹی کی وجہ سے اس میں فورس جو ہے وہ ریسٹور ہو جائے گی دیٹس ویڈ ایکسلیٹ ایٹس بیٹس بیٹس ایکلیبرم پزیشن جس کی وجہ سے یہ واپس اپنی ایکلیبرم پزیشن کی طرف آئے گا جیسے کہ فرس لیکچر میں ہم نے آپ کو بتایا تھا سپرنگ واپس اپنی مین پزیشن کی طرف جو ہجاتا ہے وہ بھی ریسٹورنگ فورس کی وجہ سے جاتا ہے سیم یہی بھی ریسٹورنگ فورس وہ ہی ہے جو اسے مین پزیشن کی طرف واپس لے کے آتی ہے پھر یہ کہتا ہے تو جب آپ ریلیس کرتے ہیں یعنی جب یہاں سے جا کر چھوڑتے ہیں تو وہی ریسٹورنگ فورس جو ہے وہ اسے اوسیلیٹ کرنا شروع کر دیتی ہے کلیپرم پزیشن کے الانگ یا مین پزیشن کے الانگ اور یہ بیک اینڈ فورس ونگنگ کرتا رہتا ہے تو چلیں آپ دکھاتے ہیں کہ یہ کیسے اوسیلیٹ کرتا ہے یہ سوئنگ کیسے کرتا ہے تو یہ دیکھیں یہ فرسٹ وہی پکچر جو کہ انٹروڈیوز کروایا ہے آپ کو یعنی جو آپ کے پاس فیکال تھا اس نے سمپل بندولم کو انٹروڈیوز کروایا اور یہ اوسیلیٹ کر رہا ہے تو اسی طرح یہ نیکسٹ آپ کے پاس یہ ایکسیلیشن اور ویلاسٹری دیکھ رہے ہیں آپ یہ وہی پیچھے جو پکچر آپ نے دیکھی وہاں پہ انیمیشن نہیں تھی چل رہی تو اس لئے میں آپ کو یہاں پہ لے کے آیا تو اس میں دیکھیں گے آپ کے ایکسیلیشن اور ویلاسٹری جو ہے وہ توورز مین پوزیشن ہی ہے یعنی یہ مین پوزیشن کی طرف ہی اوسیلیٹ کرتا رہے گا بار بار اور یہ یہ ہی ہو اسے جب یہاں پہ لے کے جا کہ دسپلیس کر کے چھوڑتے ہیں تو یہ رسٹورنگ فورس کے وجہ سے واپس مین پوزیشن پہ آئے گا مین پوزیشن سے آگے نکل جائے گا پھر واپس مین پوزیشن کی طرف آئے گا اور پھر یہاں پہ اپنی پوزیشن پہ چلا جائے گا اور اس طرح یہ ایک ہی پوائنٹ کے آگے پیچھے اوسیلیٹ کرتا رہے گا یہ وہ اینگل جو تھٹا ڈسپلیس یعنی یہ سٹرنگ بنا رہی ہے یہ تی جو ہے اس کی ٹینشن ہے اور ویٹ کی فورس لگ رہی ہے ڈاؤنورڈ ایم جی اس کے ماس کی وجہ سے اور برایوٹی کی وجہ سے تو جلی یہ واپس چل دیں اپنی سلائیڈ پہ یہ وہ یہ ہے آپ کو پکچر میں نے انیمیشن پہ بھی دکھا دی کہ کیسے یہ اوسیلیٹ کرے گا تو نیکسٹ نیکسٹ ہے موشن آف سیمپل پنڈولم اس سیمپل ہارمونک موشن کہ سیمپل پنڈولم کی جو موشن ہے وہ بھی سیمپل ہارمونک موشن ہی اس کا پروف ہے تو اس کے پروف کے لیے ہم وہ ایس پوز کرتے ہیں کہ ایک ماس ایم کو آپ نے ایک سٹرنگ کے ساتھ باندھ کے لٹکا دیا سٹرنگ کی لیندھ ایل ہے آپ نے اسے ڈسپلیس کیا انگل تھیٹا تک اور یہاں تک اس نے جو ڈسپلیس منٹ کور کیا وہ ایکس ہے اس سٹرنگ کی تینشن جو ہے اور اس کا جو ویٹ و ایم جی وہ داؤنورڈ ہے کارا ہے وہ یہ آپ کے پاس اب آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے اس ویٹ کے اس فورس کے کمپوننٹ درہ کی ہے کیونکہ یہ ویٹ بلکل سیدھا اس تینشن کے الانگ نہیں ہے جب یہ تینشن کے الانگ نہیں ہے تو پھر ہمیں اس کے کمپوننٹ درہ کرنے پڑیں گے تو جب آپ پلین کی بات کرتے ہیں تو نائن کلاس میں آپ نے پڑھا ریزولیشن آف فورس کے کمپوننٹ آپ کیسے درہ کرتے ہیں تو پلین سوری تو آپ کے پاس ہوریزنٹل فورس و ایکس جو ہوگی وہ م جی کاز ٹھیٹا ہوگی یہ شو کی ہے یہ آپ کے پاس م جی کاز ٹھیٹا اور اسی طرح جو ورڈیگل فورس ہے ف y is equal to wy وہ ایکل ہوگی م جی سائن ٹھیٹا گے وہ یہ اس کا ورڈیگل کمپوننٹ اور یہ اس کا ہوریزنٹل کمپوننٹ 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 درہ کرتے ہوئے آپ نے سکھا ہوگا کہ ہم ہمیشہ ہرپارٹنیوز کے کمپوننٹ درہ کرتے ہیں اور ہرپارٹنیوز کے جب کمپوننٹ درہ کیے جاتے ہیں تو اینگل کو مدنظر رکھا جاتا ہے اینگل کے یہ سامنے والی سائیڈ ہمیشہ پرپینڈگل ہوتی ہے اور دوسری سائیڈ جو جس کے ساتھ دو اینگل مل رہے ہوں یہ نائنٹی کا اینگل اور ایک یہ تھیٹا وہ بیس ہوتی ہے تو بیس کے لیے ہوریزنٹل کمپوننٹ آئے گا پرپینڈگل کے لیے ورڈیگل کمپوننٹ آئے گا اسی کمپوننٹ کی پیرلل فارم ہم نے یہ لے لیا کیونکہ ہم یہ شو کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ مین پوزیشن کی طرف جا رہے ہیں تو ایکچولی یہ اس کا ورڈیگل کمپوننٹ ہے ایم جی سائین تیٹا اور یہ اس کے پیرلل ہے ایم جی سائین تیٹا جو کہ شو کیا گیا تو مین پوزیشن ہے آئے اب ہم دیکھ دیں کہ یہ جو پیرلل میں یہ اسیلیٹ کس کمپوننٹ کی وجہ سے کرے گا ایم جی سائین تیٹا کی وجہ سے تو یہ دیا گیا کہ یہ ریسٹورنگ فورس جو مین پوزیشن کی طرف آ رہی ہے وہ ایکوال مائنس ایم جی سائین تیٹا کے اور اگر بہت کم کر دیں تو اس وقت سائن تیٹا ایکوال ہو جاتا ہے اپراکسی میٹلی تیٹا کے یعنی اینگل بہت کم چینج کریں تو آپ دیکھیں کہ سائن تیٹا اور تیٹا دونوں کی ویلیو سیم رہے گی تو یہ دوسرا کمپوننٹ دکھایا گیا ہے تینشن تی ایکوال ہونے کی وجہ سے ہی یہ جو ماس آپ نے لگایا سٹرنگ کے ساتھ یہ نہ اوپر جائے گا اور نہ ہی نیچے جائے گا سیمپل ورڈنگ میں یہ کہ ایم جی کار سیٹا جو ہے وہ اس ماس کو بیلنس کرے گا بیلنس کرے گا یعنی نہ اوپر جانے دے گا اور نیچے گر نہیں دے گا اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو فورس اسے مین پوزیشن کی طرف لے کہ آ رہی ہے وہ صرف اور صرف یہ سنگل فورس ہے جو کہ ایکوال مائنس ایم جی سائن تھیٹا گئے یعنی یہاں پہ جو ریسٹورنگ فورس ہوگی وہ ایکوال ہوگی مائنس ایم جی سائن تھیٹا گئے اور اگر تھیٹا سمال کر دیا جائے تو سائن تھیٹا ایکوال تھیٹا پوٹ کرتے ہیں تو اس وقت یہ فورس ہماری بن جائے گی ف ایکوال مائنس ایم جی تھیٹا پھر اکارڈنگ ٹو سیکنڈ لہ ایکوال 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 ہوتی ہے م اے کیونکہ ایکسلیشن بھی ہوگا ماس بھی آپ کے پاس مجود ہے تو لازمی بات سیکنڈ لہ کو بھی کرے گا اور اس طرح اگر دونوں کو کمپیر کریں تو ایکوال آجے گا مائنس ایم جی تھیٹا کے تو ایم ایم یہاں سیکنسل اوٹ ہو جائے گا اور اس طرح ایکوال آجے گا ان دونوں کے بیٹوین جو ریشو ہے وہ یہ اینگول ڈسپلیسمنٹ بن جاتا ہے یہ آپ نیکس کلاسز میں پڑھیں گے پروو کریں گے اس کا کہ یہ واقعی اس کے ایکوال ہوتا ہے اس لیے یہاں پہ آپ صرف یہ دیکھیں کہ تھیٹا ایکوال ایکس آور ایل کے تو تھیٹا جگہ اس کی ویلیو دونوں کونسٹنٹ تو اس کے یہ کونسٹنٹ لکھ دیں گے تو ایکوال دو آدھے گا مائنس کونسٹنٹ ایکس تو ایکوال اور کونسٹنٹ ہتم کریں تو پروپورشنل کا سائن یہ وہی آپ کی دوبارہ بن گے سیمپل ہارمونی کا موشن جو آپ نے پیچھے لیکچے نمبر ون میں پڑھا کہ ایکسرائشن ڈسپلیسمنٹ کے ڈائرک پروپورشنل اور مائنس کا سائن شو کرتا کہ اس کی ڈریکشن ہمیشہ کیسی ہوگی تو اس طرح آپ نے یہ پروف کر دیا آپ کا یہ پروف کریں کہ سیمپل پندول موشن ہے وہ بھی سیمپل ہرمونی موشن ہی تو نیکس چلتے اس کے فیکٹر سٹیڈی کرنے کے لیے تو فرس فیکٹر یا فرس اس کی cause time period کیا ہوگا time period of simple پندول موشن تو define آپ پیچھے بھی کر چکے ہیں کہ one cycle complete ہونے میں جتنا time لگ دیا اسے time period کہیں گے اس کا بھی یہ is defined as time taken by the پندول to to finish one full oscillation یعنی one complete cycle ہونے کے لیے جو time لے گا و time period ہوگا اور اسے capital t سے represent کریں گے تو time period کا unit آپ کے پاس second ہی ہے تو آئے دیکھتے ہیں simple پندول کا time period کیسا ہوگا یہ دیکھیں یہ time period دکھایا گیا یہ oscillate کر ہے plus a plus a سے جب یہ واپس گیا minus a پہ اب minus a سے جب یہ واپس آیا دوبارہ plus a پہ تو اس وقت اس کا ایک cycle complete ہوگیا ایک oscillation complete ہوگی ہے اسے آپ کہیں گے one cycle یا one period اس کا complete ہو چکے اور اس دوران اس نے time لیا ہے وہ time period بن اور یہ دوسرے relation a is equal to minus omega square x یہ پچھلے lecture میں بتایا تھا یہ آپ پروو کریں کہ a اس کے بھی equal ہوتا ایک ایک سیرشن امیگا یہاں پہ angular frequency ہے تو امیگا square اگر ان دونوں کو ہم compare کریں a a equal minus minus x x x x x x x x تو omega square equal g over l یہ لکھا omega square is equal to g over l تو square ہتم کریں تو omega equal square root g over l time period angular frequency کے لئے equal to t is equal to pi over omega angular frequency کے یہ یہ frequency بنے گی جس میں آپ کے پاس یہ angle بنے گا اس frequency کو angular frequency کا نام دیں گے تو آپ omega کی جگہ اس کی value put کر دیں under root g over l to t is equal to 2 pi under root l over g کیونکہ یہ divide ہو رہا تو جب اوپر جائے گا یہ reciprocola ہو جائے گا آپ time period simple بن بن گیا t is equal to pi under root l over g next دیکھتے ہیں یہ بھی شوگیا گیا یہ unit b length meter g meter پر second square to meter meter سے cancel out square root ہے جب square root لیں گے square root اور square cut جائے گا اور unit بن لے گا آپ کے پاس second two pi ویسے ہی constant ہے next frequency of simple pendulum ہے تو frequency آپ کو پتا time period کا reciprocal ہے تو time period کے reciprocal کو frequency کہتے ہیں یا number of oscillations یا number of cycles جتنے ایک second میں complete ہوں گے کہ the number of oscillations of a simple pendulum in one second ایک second میں جتنے number frequency تو frequency کے 3-4 unit ہے تو hertz اس کا standard unit ہے system international میں frequency unit hertz ہے اس کے علاوہ one over s یا s minus one بھی unit per second یا نی cycle per second بھی vibration per second بھی use get 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 so t equal value to frequency f is equal to 1 over 2 pi under g over l next دیکھتے ہیں اس کا amplitude 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 simple pendulum amplitude maximum displacement maximum کہاں تک گیا ہے simple pendulum define is defined as the maximum displacement from the mean position of the bob mean position سے لے maximum displacement ہو گا bob کا اس mass کا جو آپ نے ساتھ لگایا ہو ہے اس maximum displacement کو اب کیا کہہ دیں amplitude اور اس کے unit میٹرز میں ہوگی کیونکہ یہ displacement بھی ہے displacement ہی ہے تو یہ آپ کو pictures دکھائے گی ہیں ان pictures میں آپ دیکھیں گے کیا پندولم کا time period amplitude پہ depend کرتا یا نہیں کرتا کیونکہ آپ سے question پوچھتے کیا پندولم کا time period اس mass پہ جو آپ use کر رہے ہیں یہ وہ اور amplitude پہ depend کرتا یا نہیں کرتا تو دیکھیں یہ تو first relation میں بتے جل جاتا یہ کہ t is equal to آپ کے پاس two pi under root l over g ہے اس میں کہیں بھی mass نہیں آیا کہیں بھی amplitude x not نہیں آیا x not سے represent کرتے ہیں amplitude کو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ time period mass اور amplitude دونوں بھی depend نہیں کرے گا آپ اس کا mass چھوٹا لے لیں یا بڑھا لے لیں اس کے time period پہ کوئی effect نہیں ہوگا وہ آگیا prove کریں گے دوسرا amplitude پہ بھی maximum displacement mean position سے یہ a plus ہے اگر یہ بڑھا تیمپلیٹ پہ effect ہوتا یا نہیں ہوتا تو ان pictures میں یہ دکھایا گیا یہ چھوٹا سا سرکل ہے چھوٹے سرکل کا مطلب ہے آپ نے اس amplitude بہت کم رکھ ہے پھر آپ نے amplitude بڑھا دیا یعنی دور سے جا کے سے چھوڑا یہ سرکل تھوڑا سا بڑھ گیا پھر آپ نے اس amplitude اور زیادہ کر دیا یہ سرکل اور بڑھ گیا یعنی زیادہ دور جا کے سے چھوڑا پھر آپ نے اس amplitude اور زیادہ دور یعنی یہاں سے جا کے چھوڑا یعنی پہلے دفعہ آپ نے یہاں سے دسپلیس کر دی ہے پھر یہاں سے جا کے دسپلیس شو کرتا ہے کہ اس کے time period پہ کوئی fact نہیں ہوا جتنی دیر میں یہ move کر کے اس point پہ 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 سیم time میں ایک cycle complete کیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے پاس amplitude change کروانے سے اس pendulum کے time period پہ کوئی بھی فرق نہیں پڑا تو آؤ آپ کو یہ میں دکھا دیتوں کہ یہ کیسے oscillate کرے گا کیسے یہ travel کرے گا کیسے اس کا cycle complete ہوگا یا کیسے یہ same رہیں گے تو یہ دیکھیں یہ فرسٹ آپ کے پاس یہ آپ نے display small amplitude کے ساتھ تو یہ travel گار ہے اب یہ سب pictures ایک ساتھ نہیں میں سوری دکھا سکا یہ آپ کو لگ لگ دکھانی پڑے گی لیکن سب میں یہ same time میں ایک point پہ 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 جو show کرتا ہے time period اس کا same ہے تو next picture پہ جلتے ہیں تو یہ دیکھیا آپ نے اس کا increase کر دیا amplitude لیکن time period کر دوں گا آپ کو ایک ساتھ بھی دیکھ سکتے ہیں بلکہ کوشش میں کرتا ہوں آپ کو دکھا دوں تو یہ دیکھ لیں آپ نے amplitude کتنا زیادہ کر دیا لیکن پھر بھی اس کا cycle same time میں complete ہوگا میں کوشش کرتا ہوں آپ کو ایک ساتھ ہیں یہ دیکھیں یہ سب سے پہلے small amplitude اس سے زیادہ اس سے زیادہ اس سے زیادہ لیکن یہ dot دیکھیں یہ dot سب کے same time میں ایک جگہ پہ ہوں گے blue dot جو ادھر آپ نے دیکھیں جو کہ کیا شوکر ہے کہ اس کا amplitude جو ہے وہ sorry اس کا temperature جو ہے وہ amplitude پہ depender نہیں کر رہا تو آج کا lecture یہ تک تھا امید ہے کہ آپ کو یہ تمام چیزیں clear ہوگی سیمبل بن علم کے حوالے سے اگر کوئی point ہے گیا تو وہ آپ comment box میں پوچھ سکتے ہیں questioning کر سکتے ہیں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس لیکچر کے ساتھ اللہ حافظ